بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین میں ہوں نزوان جرال اور آپ دیکھ رہے ہیں زمیزات ناظرین شومنز انڈسٹری ہو فیشن ہو یا موڈلنگ ان سب سٹارز کا کرکٹر سٹارز کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے آپ انوشکہ شرمہ کو دیکھ لیں اس نے کرکٹر ویرات کولی سے شادی کی انڈین کرکٹر سٹار عزر الدین جو ہیں ان کو دیکھ لیں انہوں نے اپنی پہلی بی بی کو طلاق دے کر سنگیتہ بجلانی سے شادی کی اس کے لئے اور بہت ساری جو بہت سارے لوگ ہیں جن کا تعلق کرکٹ سے ہے اور انہوں نے شو بیز یا فیشن یا موڈلنگ کے انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی خواتین سے شادی کی لیکن ناظرین 1983 میں پیدا ہونے والی شنیرات تھامسن وہ ایک نجری تقریب میں اپنی دوستوں کے ہمرا شریک ہوتی ہے اور وہاں پہ وسیم اکرم اپنے ایک دوست کے ساتھ مزمان کی دعوت پہ وہ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں شنیرات تھامسن کھڑی ہوتی ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ان کے پیچھے ان کے اکم میں کھڑا ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے جب شنیرات مڑ کے دیکھتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے کہ اس کا سامنا سونک کے سلطان اور کرکٹ کے مایاناس فاسبالر وسیم اکرم کھڑے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے بات چیز شروع کر دیتے ہیں جب وہ بات چیز کرتے ہیں ناظرین تو انہیں لگتا ہے کہ انہیں بات کرنے میں کسی قسم کی دکت نہیں ہونی وہ کمفرٹیمن ہے اس کے بعد وسیم اکرم کیا کرتے ہیں بہانے سے شنیرہ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اس کا موبائل نمبر مانگ لیتے ہیں اور پھر ان دونوں کی بات چیز شروع ہو جاتی ہے پھر کچھ سر سے بعد وسیم اکرم جب ملمرن پہنچتے ہیں تو وہ شنیرہ سے ملاقات کرتے ہیں خوبصورت شام ہوتی ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وسیم اکرم شنیرہ کو پرپوز کرتے ہیں ناظرین یہاں بڑی مزے کی بات ہے جب وسیم اکرم شنیرہ کو پرپوز کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میری شادی کا فیصلہ میرے ماں باپ کریں گے یہ جواب سن کے وسیم اکرم بڑے حیران بھی ہوتے ہیں کہ ایک خاتون جو مغربی معاشرے میں پلی مڑی ہے مغربی روایات کو فالو کرتی ہے اس سے یہ جواب بڑا حیران کن ہوا خیر جو شنیرہ ہے وہ پیشے کے اعتماد سے پبلک نلیشن تعلقات امہ کی ماہر اور فلن تھرپیس تھیں ناظرین مزے کی بات یہاں آپ کو پتا ہے کہ شنیرہ کے والد کیا کرتے تھے شنیرہ کے والد ایک ڈیٹیکٹیو ہے اور ایک پرائیمنٹ ڈیٹیکٹیو ایجنسی چلاتے ہیں خیر شنیرہ کے والد سے مسیم اکرم کی ملاقات ہوتی ہے مسیم اکرم کے حوالے سے شنیرہ کے جو والد ہوتے ہیں وہ اپنے پوزٹیو جو خیالات ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں اپنی بیٹی سے اور اپنی بیٹی کے پسند پہ وہ اتمنان کا اظہار کرتے ہیں اور ناظرین ہوتا یہ ہے کہ والد کی رضا مندی کے بعد پھر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ ان کا نکاح کون کرواتا ہے سیب انور جو پاکستان کے معروف بلے باز تھے وہ کلمہ پڑھاتے ہیں شنیرہ کو اور شنیرہ کو مسلمان کرتے ہیں اور لاہور میں شنیرہ کا نکاح ہوتا ہے اور اس کے بعد شنیرہ تھامسن سے شنیرہ وسیع مکرم بن جاتی ہے ناظرین آپ کو پتا ہوگا کہ وسیع مکرم کی اس سے پہلے راپٹر ہما کے ساتھ شادی ہوئی تھی جس سے ان کے دو بچے بھی ہیں اور جو ہما ہے وہ ایک کسی بیماری کی وجہ سے ان کی ڈیپتھ ہوگی تھی اور ایک پروگرام میں جب شنیرہ ایک ٹی وی پروگرام میں شنیرہ اور وسیع مکرم نے جب شنکت کی تو وسیع مکرم کے ساتھ وہ بیٹھی رہی تھے تو وہ شنیرہ بتاتی ہے کہ نائنٹی نائنٹی ٹو کا ورن کپ جب ہو رہا تھا پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان تو وہ تقریباً چھے سے ساتھ سال کی تھی وہ کسی ٹیم کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی لیکن جب بھی کوئی چوکے چھکے لگتے تھے تو وہ ٹی وی کے سامنے آکے ناشنا شروع کر دیتی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ جو انگلنڈ کی وکٹوں کے پر خچے اڑا رہا ہے جو فوس مولنڈ وہ میرا مستقبل میں شہر ہوگا اور ریسنٹی شنیرہ کی ایک بیٹی میہ وسیع مکرم کے ہاں سے ایک بیٹی میہ اور دونوں میہ بیوی اب اپنے بچوں کے ساتھ ایک ہنسی خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں ناظرین یہ تھا وسیع مکرم شنیرہ کا واقعہ کہ کس طرح ان کی شادی ہوئی مزید خبروں اپ ڈیٹس کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ تینکیو وری مچ